امید ہے آپ صحت اور امان کی بہترین حالت میں ہوں کہ ہمارا آج کا عنوان ہے فضائلِ قرآن فضائلِ قرآن جانتا کہ قرآن پاک کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ کی آخری کتاب ہے تو مختصر تارک پہلے ہم ایک سے دو لائنوں میں اس کا بیان کر دیں گے تو قرآن کا لفظ قرآن سے مشتق ہے جس کے معنی پڑھنا کیے اور کیونکہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ بڑی جانے والی کتاب ہے اس لئے اسے قرآن کہا جاتا ہے محفوظ کتاب ہے قرآن مزید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کی نفاظت کا دن مدی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے اللہ تعالیٰ کا اشارت ہے کہ بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں نیکسٹ اس کی ہیڈی ہے افضل کتاب حدیث میں ہے حدیث کا درمہ در جال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسے ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی فضیلت اس کی تمام مخلوقات پر نمبر چار پیس کے حدیث اصرت سے پڑھی جانے والی کتاب یہ کتاب اپنے اندر اس قدر مٹھاس رکھتی ہے کہ بار بار پڑھنے سے کوئی اختاہت نہیں ہوتی بلکہ بار بار پڑھنے کو جی جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے دنے ہیں نیکسٹ ہم اس کی رضاحت آسان اور عام فہم کتاب کے عنوان کے تحت کر سکتے ہیں یہ کتاب انتہائی عام فہم ہے جل سمجھ میں آ جانے والی ہے یاد کرنے میں بھی آسان ہے اور یہی وجہ ہے کہ لاکھوں حفاظ کے دلوں میں اس کتاب کا ایک ایک لفظ رہو محسوس ہے اللہ تعالیٰ کا اشار ہے ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا پس کوئی ہے جو نصیحت پکڑے نیکس ہے دائمی زبان یہ ایسی زبان میں ناظر کی گئی ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی زبان ہیں دنیا کی طرف کی آسان زبان ہے عربی زبان تمام دنیا میں مقبول سرین زبان ہیں اور اس کا اعتراف غیر مسلم بھی کرتے ہیں قرآن پاک میں اشار ہے کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا تاکہ تم سمجھ سکو لا ریب کتاب لا ریب عربی زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے اس میں کوئی شک نہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ کتاب اللہ تعالیٰ کا اقلام ہے جن لوگوں نے اس کتاب میں شک کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں چیلنج کر دیا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچی ہو تو اجازی کوئی ایک صورت بنا لاؤ اور آئے تک دنیا میں کب کوئی بھی شک اس کے مقابلے میں ایک بھی آئیت نہیں بنا سکے اور نہ ہی تیامت تک بنا سکے گا انشاءاللہ نیکٹ ہیڈنگ ہے اس کتابِ ہدایت اس کتاب نے دنیا کے ہر قصے میں ہدایت کے جراغ گوشن کیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا کہ لوگوں کے لئے سرچشمائیں ہدایت ہے یعنی دنیا کے لوگ اس سے ہدایت رحمائی حاصل کر سکتے ہیں اپنے ہر کام میں ہر معاملے میں اور نیکٹ مدلل کتاب یعنی مدلل سمرات وہ چیزیں جو دلیل کے ساتھ دی جائے کوئی چیز زبردستی نہیں ٹھوسی گئی قرآن پاک میں اسلام میں ہر بات دلیل سے پیش کرتی ہے یہ کتاب اور ہر مخالف کو بیبست کر کے ماننے پر مجبور کر دیتی ہے مثالیں اس میں موجود ہیں اب آقیات اس میں موجود ہیں کہ انسان خود بہت اقل جائے وہ اس بات کو تسلیم کر دیتی ہے خود اللہ تعالیٰ خیاد صورت الاسرہ میں ارشاد ہے کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر مثال بیان کر دی ہے نیکس ہیڈی ہے جامع کتاب یہ کتاب تھا آپ کا قوام کی قصے اور وصیوں بیان کر کے انسان کے لیے معاشرت معیشت سیاست اقلاقیات اور دیکھو شعبوں کے بارے میں جامع تعلیمات پیش کر دی ہے قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے اور کوئی کشکو ترد چیز ایسی نہیں جو اس پوشن کتاب میں موجود نہ ہو عالمدیر کتاب ہے یعنی یہ کسی خاص علاقے یا قوم کو مخاطب نہیں کر دی ہے بلکہ پوری انسانیت سے مخاطب ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے صورت الیوسف میں سجمہ یہ قرآن تمام دہانوں کے لیے نصیحت ہے اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تمام انسانیت کا نبی ہوں کسی خاص علاقے خاص قوم کے لیے نہیں اسی طرح انہوں کے ناصل ہونے والے کتاب یہ تمام انسانیت کے لیے ہے نیکسٹ بے حساب عجر کی حامل کتاب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن جیس کا ایک حرف پڑھنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں الیسلام میم ایک نہیں بلکہ تین حرف اور اس طرح ان کے پڑھنے پر تیس نیکیاں ملتی ہیں اس کتابیں ہدایت پر عمل کرنے کے ان چیزے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آفر دونوں میں عزت و سرفرابی ادا فرماتے ہیں پڑھنے کا الگ سواب عمل کرنے کا الگ سواب تو جیس صلبہ رمضان کا مہینہ آپ لوگ اپنی سٹیڈیز کے ساتھ اپنے زیادہ ساموں کے ساتھ سلان پاک کی کلاوت کا خوب احتمام کریں اس کو سمجھ کے پڑھیں دورہ قرآن اتنا مکمل کریں اللہ تعالیٰ نیکسٹ اس کا منظم ترین کتاب ہے یہ کتاب کافیہ رجیف برادر بھی ہے آپ اکثر جب صورتیں پڑھیں بچھے تو ان کے آخری ورڈ جو رائننگ ہوتے ہیں سین سین ورڈ آ رہے ہوتے ہیں سورہ پلک پڑھ کے دیکھیں سورہ سلاس پڑھ کے دیکھیں لیکن یہ کسی بھی شاعر کا کلام نہیں ہے جو نصمے وضلے ہم لوگ پڑھتے ہیں دیکھیں جیسے ہمیں رجیف کافیہ ہوتا ہے قرآن باقی آیات کے آخر میں بھی رجیف کافیہ جنہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ کسی بھی شاعر کا کام نہیں ہے دنیا سے بڑے بڑے شورہ اس کے منصم اور مربوط کلامی کے قائل ہیں عرب کے لبیر جیسے نامر شاہر نے اس کے سامنے ہنسیار ڈاؤ گئی اور شیری بیان یہ اس کتاب مبین کا انداز اس طرح شیری ہیں کہ سننے والے اور پڑھنے والے فوراں اس کے اسیر ہو جاتے ہیں وہ پارے مفعہ کانوں میں اوگلیاں دھوست لیتے تھے کہ اگر یہ کلام اس کے آواز ہمارے کام میں چلے گئی تو ہم پر کوئی اثر نہ ہو جائے یعنی ہم سے متاثر نہ ہو جائے اینڈ پہ بچھو ہم نے جتنی ہیڈنگز جان کی ہیں جو بھی آپ وضاحت کریں گے حاصل کلام یہ ہے علام اقبال کا شیئر ہے وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تمکار ہوئے سار کے قرآن ہو کر تو عزیز صلبہ آپ نے اس کو یہ question number 3 ہے آپ کا اس لیتنگ آپ نے اس کو بنی اسلامیت کے ریزیسٹر سے بہت نئی فائٹنگز اٹیمز کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو اشارت بھی کرنا ہے اللہ حافظ موسیقی